گل بھی باردیں گا کیا بھر سنا بے توی 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 موسیقی 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 جس میں پتھی دے پاس آئے تے نیلے نو لائی اڈی تے دیکھتے اپنیاں پیرانتے زور نیلے نے جو چھال ماری تے چڑ گیا اس بلدی اگ دی اس لکشت کر دی پتھی دے ہوتے تے جس میں نے خیبنے نظر کسی جرن پائے اوہ اب شان سکھو کبھی تو رو پڑ کے کونچوں میں تھر سے پھر سے کہ کپڑا نچوڑنے کی جگہ بتاوے کوئی پھر میرے کپڑے جلے ہو گئے ہیں جاتے کہ تے بہتے کپڑے نچوڑنا وہاں پھر اے جلے ہی پالا مانگا تے پچھ رکھیتی جاتے ہو تو بھچیتے چلا جا ساں قدم رکھتے ہی جلتا ہوا پتھا ہو گیا سندہ آج تک نیلے دے پیران دے اوہ نشان اٹھے موجود ہے ایک بار یہ نندپور صاحب ویسا بڑی مدت ہوئی ہے کتب روڑتوں گئے تھا کہ اس بھٹھی دے جا کے درسن کیتے اس بھٹھی دے کھلے کر کے نیلے دے کھڑے دے سنب آجتائیں لگے ہیں کہ او سے میرے صاحب نے اس بھٹھی دے تے بہے کے اوہ پتھریلی بھٹھی ہے اس بھٹھی تے بہے کے حضور نے کنگا کی تا تے پھر کنگے چو کڑے کیس اسی تے کیس واہی تے خوڑ دیتے پر حضور نے اپنے کیس واہے کنگے چو کڑے تے پھر انہنو گول گنڈ کے تے پھر اس پتھریلی تھا دے اوٹھے جو اوٹھے نال کیس اپنے دوائے ساری بھٹھی بھٹھے ترے بہے گے اور ترے بھی آجتائی موجود ہے انہیں گاپدازی میں بھٹھینوں بھٹھیوں کے سہنے کیر چھڑیا پھوڑ ایڈے مہا بلیتے اپنے کاؤتک کردے پھر دے کدے کسے رنگ ویتے کدے کسے رنگ ویتے ساڈ سنگتے ساڑے واسطے پور لے سنسار وچنے دے اکھنڈی تتی واسطے لیتا ہے کسے لیے کوئی رنگ مالک لکھائے گا کسے لیے کوئی لکھائے گا رنگ سوائنگ لے انیتاں ویکھو پر آپ اکے رنگ بچھ رہو آپ اک رنگ بچھ رہو آپ رنگ نہ بدل جاؤ رنگ ویکھ دے رہو ویکھ دے رہو ساتھ سکر بولو شریف ایہ چال پرکھ دے رنگ پہ ویکھ دا نا ویکھن آئے و جگت تماشا میں ہوں پرم پرکھ کو داتا ویکھن آئے و جگت تماشا میں کماسہ پہ آگے کھنا اس پار برم دا جس دے یہ ساری لیلہ ہے کت ہوں سچیت ہوئے کے دیکھنا کو چار کی کچھ جگان بے بعد پر لو آجاندیت ہے کہ نرنکار سما دیلہ لئے دا تنسار ہندائی لئے اس میں جب ادکرکرا کرتارا پرجا دھرت عبد اپارا جب آکرک کرت ہوئے کب ہوں تو میں مل سدے در سبق ہوں جس میں لے تیری نظر ہندی آئے تے تیری کچھا بن دی آئے سنسار بن جاندہ ہے جس میں لے تُو چاہنے سنسار میرے لیچ مر آکے مل جائے اس میں لے ایک تُو ہو نہ ہور کوئی نہیں تو کرتا پرکھ دے چوج بیان کیتے ہیں کل کی در پاس آنے اپنی رکھو کتہ ہوں سچیت ہوئے کہ چیتنا کو چاہ رکھ لیوں کدے تُو سچیت ہویا تیری سماعت کھل لی تیری اندر اچھا آئی کیتا پساؤ ایک کو کواہو جس تے ہوئے لکھ مریوں قرآن میں تو بھی لکھ رہا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے آکھ لیا کن بس کن آکھنا نازے سنسار بن جائے تو کیتا پساؤ ایک کو کواہو تیرے ایک چبد ناری تیرے ایک واری کہنے نارے سارا سنسار رکھیا گیا سارا سنسار بن گیا جدو تیری اچھا مر بنی سیہون بھت تے کھیل مکائی تے سارا کچھ جو اپنے آپتوں پہلا کیتا سی مر اپنے بچ سما لیا تو کتہ ہوں سچیت ہوئے کہ چیتنا کو چار کیو کتہ ہوں اچن تو ہوئے کہ سووت اچیت ہو چھتی جگ کیو گبارہ بانی بکھاؤں گا کہ چھتی جگ پھر اندکار رہتا نرنکار نے سمادی ڈالہی نا سورج نا چندرمانا درتی ناستا کچھ بھی چھتی جگ پھر جدو اچھا بنی سچیت ہوئے تو پھر جیتنا کو چار کیو کتہ ہوں اچن تو ہوئے کہ سووت اچیت ہو کہ کہوں کتہ ہوں دکھاری ہوئے کہ مانگت کھرت بیت سنسار رکیہ کے کھیڈ بنائی کیسی بنائی کوئی سنسکھاری بڑھ کے منگدہ پھلے ایک داتے ایک بکھاری سب تیرے چوہی بھی دانا مت کوئی داتا سمجھے میں داتا ہاں اے بکھاری ہے تو اسنوں کوڑا بولے جرکار سکتے کیے پتہ کل کوئی ایسا دن آوے اے میری تھانتے ہوئے تو میں اس دی تھانتے کرتا ہوں کیے پتہ ہے کوئی ہے پتہ ریتیں بھرے بھرے سکھناوے یہ تانکو بیوہار کوئی فقیر بادشاہ دے پاس گیا بادشاہ نے آتی آو فقیر سائیں میں سوچ رہا تھا کوئی فقیر ملے تا میرا سنسا حال ہو گئے جن آگے میں اپنا سنسا پرگت کیتا ہے کسے نے حل نہیں کیتا کسی حل کرو فقیر نے آکیا پوچھوائی تو بادشاہ نے آکیا میں پوچھدام بھی رب ہے فقیر نے آکیا اس وقت کی شاکہ ہے کہنے لگا جی ہے تا دستہ کیوں نہیں یہ کوئی ہنڈا ہے تا دستہ بھی ہے آنے وہ رب ہے رب ہے پر دستہ نہیں کنے من لے یہ بھی ہے راجہ جلی پہا کردہ تھی کہ فقیر نے وٹ کے چپیڑ راجے نے موہ تے ماری راجے نے بری پیر ہوئی غلطی ہاتھ رکھ لیا اس ساتھاں بڑا آیا پر پھر سوچنے لگا کی سجاہ دے لماں گا اس نے بری سباب چنیری ایڈی نرادری کی تیسو ایڈی پیڑا ہوئی ہے تیڈی وڈی سجاہ دے لماں بدلاتاں پھر بھی نہیں چکلا چلو اپنا سوال تاں دورا لماں جالدہ جواب تاں کچھ لماں آتیا فقیر آ سجاہ تے انہوں پچھوں دیاں گا اسے گلدی کیونکہ توں میری اوگیا کی تی یا میرے موہ تے چپیڑ ماری ہے سباب دے لکھ پر میں انہوں اے دستر بھئی یہ رب ہے تاں جس ساتھوں نے انہے دو سوال کی تا راجند تیرے موہ تے چپیڑ وجی ہے تیو پیر تاں بری ہوئی ہو انہیں آتیا پیر جینوں وجدی آنا اوہی ہو جان گا فقیر نے آتیا میں کھوےzhou تو اکھنا میں انہوں پیڑا ہے میں انہوں تا نجری نہیں آن گی انہیں آتیا نجر تینوں کی نہیں آوے تینوں وجیتا نجر آوے کہ وجی میں انہوں ہے میں انہوں نجر آ رہی ہے انہیں آتیا رابطا ہے ہے پر وہی نجر اسے نو آندہ جلال دی کھوڑ کر دی ہے کہ تیرے سوال دا میں جواب دیتا ہے کوئی تینوں دشمنی نال چپیڑے نہیں ماری یا تیری نرادری کیتی ہے جو برا مندے سوئی پنڈے جو کھوجے سوفا گئے تو سوال کیتا ہے رب ہے میں اکھیا ہے تو آکھنا نجر نہیں آندہ انتو آکھنا میں نہیں سیڑ ہے میں آکھنا میں نجر نہیں آندہ تو تینوں ہے کہ کوئی نہ آکھنا ہے تو تو ہی جاننا نو بھی ہے اکھیاں اسے طرح بھی جو رب وانے ہیں وہ ہی جانتی ہیں رب ہے تجھا نہیں جان سکتا ہے راجہ بڑا خوش ہو ہے چپیڑت آنکھا دی ہے پر جواب پورا ملے تو پھر پچھدہ بھی ایک سوال ہو رہی ہے کہ راب اچھا بھی رب ہے میں من لینا پر کردہ کی ہے انہیں آکھنا بھی راجہ گل اے اے بھی تو سوال کر رہے ہیں کہ میں دے رہاں جواب سوال کر رہاں اللہ ہندہ ہے منگتا منگتا ہی کوئی سوال کردہ ہے جدا کسی اگر سوال کردہ ہے وہ نیوہ ہندہ ہے جدا جواب دندہ وہ داتا ہندہ ہے پھر میں تاں تلے کھڑتا ہوں سوال سن کے بیٹھا ہے تو سوال کرنا ہے میں تمہیں جواب کی نہیں دے مریادہ ہی نہیں کہ مریادہ کیلئے ہیں انہیں آکھنا یہ سوال پچھ نہیں آپ تلے آجا میں ہوتے بٹھا دے پھر میرے کو لو پچھ انہیں آکھنا بہت اچھا ہے وہاں پھڑ کے سنگا سن سے بچھا لیا آپ کھڑو گیا تلے پچھا دے ہون دا سوال رب کی کردہ ہے انہیں آکھنا رب اے ہی کردہ ہے بہت شاہ ہم ہوتا تلے کھڑا کرتا ہوں تے میرے ورگے ایک فقیر انہوں سنگا سن سے بٹھا دکتا ہوں رب اے ہی کچھ کردہ ہے رب ہے اور کردہ کی ہے آہ کچھ کردہ ہے ساہبانی لکھاک جنہیں ریتے بھرے بھرے شکھنا ہوئے کھالیاں نے کھر دا ہے تے پریان کھالی کھالیاں یہ تاں کو دیوہارے اے اس دا ہت کرتا ہے کدھی کوئی بھر رہے ہے کوئی کھالی ہو رہے ہے کوئی شہوکار بن رہے ہے کوئی گریب بن رہے ہے کوئی منگتہ بن رہے ہے کوئی داتا ہو رہے ہے سب تیرے چوجی بھی دانا ایک داتے ایک بکھاری بھی سب تیرے چوجی بھی دانا ہے تیرے چوجی بھی دانا ہے کتھ ہوں سچیت ہوئے کہ چیتنا کو چارتی ہو کتھ ہوں اچنت ہوئے کہ سووت اچیت ہو کتھ ہوں بکھاری ہوئے کہ مانگت پھرت بھیکت کہ کہوں مہا دانی ہوئے کہ مانگیو دان دیت ہو کہوں مہا راجن کو دیجت انمت دان کہ تیتا راجے بنا سنگا سنتے بچائے تیرے چیتے راجے بنا کے تیرے پھر انہا دے راج کھوا چک لے گی کہوں مہا راجن کو دیجت انمت دان کہوں مہا راجن سے چھین چھت لیت ہو کہوں بے دریت کہوں تانچوں بے پریت جتے تا گوھ دی پوجا کرنوالے ہن جتے گوھ مارنوالے بنا دیتے ہیں آئید بکرید ہاوے گوھان ہن مار کے شواب لنے دے ہیں اکے پنن ہے کہ جتے ہو بنائے ہیں جڑے گوھان ہن دی پوجا کردے ہیں کہوں بے دریت کہوں تاں شو بے پریت کتے اویو گل پاپ بنا دیتی ہے کتے اویو گل پل کر دیتی ہے کوئی تیرے ہاں چو جاندہ پتہ دے لگے تیرے ہاں کھلاندہ کوئی انت نہیں آرہی ہے کہوں بے دریت کہوں تاں شو بے پریت کہوں ترگون اتیت کہوں سرگون سمیت راج میں راج جوگ میں جوگی تپ میں تپیسر گرست میں بھوگی پر تو باہے کسے رنگ وچ رہو ساندے اپنی بھگتی کیونکہ دیا ہے دیا ہے بھگتاں سکھ پایا سکھ سنسار وچ اس نے نہیں پایا جس نے اے تیرے جوج تماشے ویس کے رنگ ویس کے آپی رنگ بدلے نہیں سکھ اسے پایا جس نے اپنے آپ تے بھگتی دا رنگ کی رہا ہے ساتر بھولو سریح جائے جائے بھگتاں سکھ پایا تو بھگتی دا ایک رنگ ہے تیس رنگ نو ہر ایک نے اپنے تیز چار میں جاپ جاپ تے جاپن دا وڑا مہاتم ہے اپنی قصہ کہنے میں لے کلگی در پادسانے اکھیا میں جس میں نے تپسیہ کیتی اے لی تپسیہ کیتی اے لی تپسیہ کیتی اے لے کرتا تپسیہ پہیو کہ دو اے تے ایک روپ ہوئے جائے کسی دو تو ایک ہو گئے بھگتی دا ایک پرطاف ہے کہ دونوں دو نہیں رہنے زندی دونوں ایک کر گنی ہے تو بھگتی کرنے بھگتی کرنے بھامنا سہت کرنے نیری بھگتی بھامنا تو جین کوئی نہیں پھل گنی پھل زندی ہے بھگتی بھامنا سہت میرے کلگی در پادشاہ نے بھامنا دا کیا سونا نقشہ کیجئے ہے ساچ کہوں سن دے ہو سب ہے جن پریم کیوں کوئی پچھے بے ربنوں کے بے پائیے بڑا بستار نہیں کیسا کوئی لمحے چوڑے نسخے نہیں دستے بس ایک کا کھڑے بھی کھڑے بڑا ڈاکٹر ہوئے بڑا ڈاکٹر نبض بھی پچھانے لگے تے داروں بھی اسے کول ہوئے تے پھر راجیوں میں دیر لے تو بڑے ڈاکٹر سن کوئی نسخہ دیتا رب دے پا من دا کیا نینا بڑکرے پھرنا ساچ کہوں سن لیو سب ہے سارے ہی سن لوں جتنے سن سارے چوستے ہو سارے ہی کوئی گل سن لوں سب نہ آسدے کوئی نسخہ کہ جن پریم کیوں سن ہی سب پائیو واہدروں نے او سے نہیں پائے جس نے او دے نال پریم کیسے تو پریم کرنو آ لیو واہدروں دی پرابتی پریمیاں نو ہوئے گی بینا پریم تو تو ہوئے لیسے کھڑی تو پریم انہوں دا جنہوں دا نیم ہے تو نیم نال امرتوی لے اٹھو کشنان کرو کل تا پھر گروپرگ دا امرتوی اللہ ہے بڑا دن ہے ساتھ سنگت اے تو بڑا دن ساڑی زندگی بچہ اور کے راہ آوے جاں کی پہو دی ستوی کل گی در مہارسہ کے پاس سادہ آگمن دن آج دی ساری راست دیوتیں جوتاں جگا کے میرے پاتشاہ دی آرکی اتار دیں ایسا ہفتائی گروپرگ دا ہے گروپرگ مناؤنا صرف گروپرگ نہیں مناؤنا اسوی اپنے مننوں گرو دے چرنا نال مناؤنا جس دا من گیا او دا گروپرگ من گیا جس دا گروپرگ مناؤنا سفر ہو گیا تو دھنو بھاگ جنانو فرصت ہوئے آتے دن یادگاری دن ہن جتنیاں کو جھوڑیاں بھرگوئے منڈار بھرپور ہن تیری قصر ہے تیر جوری گارڈن گروپرگ منانے ایت وار اگر اگوں ہے تو آرکھ آ رہے ہیں پالا کا بڑا ہے نا بھئی پر ڈاڈا پالا ہی او دی ستمینو آیا کل دیاں والا ہی پالا ڈاڈا بڑیاں رکابتاں پاندھا ہے پتیتے رکھو گردوارے آن دیاں ست سم کر دیاں نت نیم بچ حاج رہن دیاں پر ڈاڈا پالا کیوں نہ ہوئے یہ دکھ نہیں دے دے تسلی رکھو پرتیت والے بڑھو تو سمیں نہ رہا ج رہو لاب اٹھاؤ بھائی 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 بھائی